ہیلو فرینڈز میں ہوں ڈکٹر سہزاد احمد سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیف چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیور خراب ہونے کی نسانیاں لیور خراب ہونے کی کچھ نسانیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ کو یہ لکھن مل رہے ہیں تو آپ سمجھ جائے گا ہمارا لیور ویک ہو رہا ہے اگر آپ کا لیور کمجور ہو رہا ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو دھیان پوروک دیکھے گا ایک طرح سے آپ لیور کو اندھن مان لیجیے گا جس طرح انجن ٹھیک رہنے پر صحیح سے کاریے کرتا ہے اسی طرح ہم اپنے لیور کو اندھن مان لیتے ہیں اگر آپ کا لیور ٹھیک ہے تو آپ جو کھانا کھا رہے ہیں تو وہے صحیح سے پچے گا اور صحیح سے اسٹول پاس ہوئے گا بہت سے سریر کے اندر جو فیکٹر ہوتے ہیں جو لیور کے دوارہ مینٹین کی جاتے ہیں اگر آپ کا لیور خراب ہے تو آپ کے سریر پر کچھ لکشن دیکھنے کو ملیں گے آپ کے سریر پر نیلی ریکھائے دیکھنی سٹارٹ ہو جائے گی آپ کے سریر میں لگتار خجلی ہونا یہ ہے اس لیے ہوتا ہے جب بائل آپ کا بلڈ کے اندر مکس ہو رہا ہے اور جب بائل کی ماترہ بڑھتی ہے تو یہ ہے خجلی اتپن کرتا ہے اس کے علاوہ لمبے سمیں تک موہ سے بدو آنا چوٹ لگنے پر خون کا نہ جمنا بلڈ کلوٹنگ نہ ہونا بھوک نہ لگنا کبج ہونا دائی طرف پیٹ میں درد ہونا کمجوری رہنا ہلکا بخار ہونا آنکھیں پیلی ہونا اور اس کے علاوہ آپ کو چکنائی والی چیزیں نہ پچھنا یہ بھی ایک لیور کے خراب ہونے کی سمشہ ہے آنکھ کے نیچے کالا گہرا ہونا یہ سب لیور خراب ہونے کی نسانیاں ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہم لیور کو سوسط کس پرکار سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے کیا کرے لیور کو سوسط رکھنے کے لئے جو پرتیدن لیسن کا سیون کرتے ہیں تو وہیں لیور کو ڈیٹوکس کرتا ہے اس کے علاوہ حلدی بھی ہمارے سریر کے ٹاکزک کو باہر نکالتی ہے اس کے علاوہ گلوئی کا جوس 20 سے 30 ایمل پیے اس کے علاوہ آم لکھائیں یا اس کی سبجی بنا کر کے کھائیں ساتھ ہی ساتھ گرین ویجیٹیبل کا پیڈو کریں ساف پانی دوستو آج کا چھوٹا سا ویڈیو کیسا لگا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں جس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے جس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے